بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کا مقصد آپ سے معلومات شیئر کرنا ہے بالخصوص ہمیں پیتھک اور حکمت کے والے سے آج میں آپ کے ساتھ نالج شیئرنگ کے والے سے بہت خاص بات بتانے والا ہوں جو کہ ویکسینیشن کے والے سے ہے یعنی کرونا ویکسینیشن کے والے سے بات کچھ یوں ہے کہ میں نے اپنا ویکسینیشن سات روز قبل مکمل لگوا لیا تھا اور خدا کے فضل کرم سے کوئی ناگوار اثرات مرتب نہیں ہوئے سوائے معمولی کمزوری کے جو کہ چند دن بعد خود خود ٹھیک ہو گئے اور یہ اثرات بھی ضروری نہیں کہ ہر کسی میں ہوں مجھے لا شعوری طور پر تھوڑا ڈر خوف تھا لیکن میں ویکسین لگوانے کے پانچ منٹ بعد یہ پیدل گھر کے لیے روان ہو گیا اور دس منٹ کا رہستہ تھا مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا بالکل نارمل تھا لہذا میں تمام مزرگوں سے اپیر کروں گا کہ وہ ویکسین لگوائیں اب آتا ہوں اصل موضوع کی طرف کیا باری تھی میری بیگم صاحبہ کی وہ گاؤں میں تھی میں نے فون کیا کہ آپ کل آ جائیں اور ویکسین لگونے جانا ہے تو کہنے لیں لگیں کہ ادھر گاؤں میں عورتیں ویکسین کے بارے میں بہت را رہی ہیں اور ایک افواہ یہ بھی ہے کہ بندہ چھ ماہ کے بعد فوت ہو جاتا ہے خوف اللہ میں بہت احران بلکہ پریشان ہوا اور بیگم کو کائل کرنے میں مجھے پانچ سے دس منٹ لگ گئے آخر کرواتا ہوا کہ میں کل آ جاؤں گی پوسرے دن صبح گاؤں سے آ کر اپنے دو بیٹوں کو ساتھ لے کر گئیں اور ویکسین لگا کر گھر واپس آ گئیں ہم سب بہت خوش ہوئے کہ چلو ویکسین کا مرلا بھور ہوا ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ کہنے لگیں کہ مجھے سردی لگ رہی ہے جسم درد کر رہا ہے تھوڑی سی خوفرگو رات بھی نمائیا تھی دو منٹ بعد دیکھا تو رضائی اور لی تھی کہ سردی لگ رہی ہے اب ہم تھوڑا پریشان ہوئے اصل میں ہیں انہیں شوگر بھی ہے میں نے سوچا سبتار لے کر جاتا ہوں تو طبیعت وگڑنے کی صورت میں خدا نخواستہ ویکسین کا نام آئے گا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ افوام کا کوئی نیا بزار گرم ہو جائے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اومیپیتھک دوار ڈال دی جو کہ ڈر خوف اور سردی اور ناغانی تکالیف کے لیے معروف ہے میں اس وقت کلینک میں نہیں تھا بلکہ بارش کے وجہ سے میں گھر پہ تھا کچھ ادویات گھر پہ رکھتا ہوں یا مٹھی گونیاں منا کر کچھ ادویات میں گھر پہ رکھتا ہوں جو اکثر اوقات کام آ جاتی ہیں خوشکسنتی سے وہ دوائی جس کی مجھے تلاش تھی وہ مل گئے دوائے کا نام ایکو نائیٹ ٹو انڈرڈ ہے میں نے فوراً آرداز دھانے بیگم کے موں میں زمان کے نیچے رکھوا دیئے اور میں نے بتایا کہ آپ انہیں آہستہ آہستہ سک کر لیں چوس لیں اور ساتھ ہی بتایا کہ آپ چار پانچ منٹے کے لیے خموشی اختیار کریں اور ریلیکس ہو جائیں خدا گواہ ہے کہ چار منٹ بعد میں نے پوچھا کہ آپ سردی لگ رہی ہے تو کہنے لگی نہیں تو میں نے پوچھا کوئی گبرات ہوئے رہا تو جواب ملا کچھ بھی نہیں ایک دو منٹ بعد رضائی اتار دی اور اب نارمل روٹین میں آ چکی ہیں ناظرین یہ تھا اومیپیتھک دعا کا کمال اومیپیتھک ڈاکٹر صاحب وان ایکو نائٹ دو انٹ کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ امرجنسی میں بھی کام آنے والی دعا ہے وہ مرض کوئی بھی ہو لیکن اچانک تکلیف ظاہر ہو سردی لگے یا کوئی اور پریشان کن صورتحال ہو تو ایکو نائٹ فوراں مریض کو سمارا دیتی ہے تو میری ڈاکٹر صاحب منٹ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں یا ملے میں کوئی اس طرح کا انوانٹڈ کوئی سائیڈ افیکٹ دیکھیں تو ایکو نائٹ دو سو کی صرف ایک خوراک دے دیں چاندی منٹ میں نئی پیدا شدہ علامات جائیں وہ رفا ہو جائیں گی اس طرح کی کوئی علامات مثلا سردی لگنا درد ویرہ کا ہونا کمزوری ہونا یہ سب لوگوں میں نہیں ہوتی کسی سنگڑوں ہزاروں میں سے کسی ایک کو معمولی نویت کی تکلیف ہو سکتی ہے جو کہ شدید نویت کی اکثر نہیں ہوتی میں نے اکثر ازارات کو بتایا جو مجھ سے فون پر بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ٹکہ لگوا لیا ویکسین لگوا لیا کیسا رہا تو میں نے بتا دیا ہوں کہ بلکل نار مل رہا پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی ٹکہ لگایا یا نہیں میں نے چند ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کی ڈیٹ آنے کے باوجود وہ افواؤں کی وجہ سے وہ ٹکہ لگوانے نہیں گئے تو تمام بزرگوں اور دوستوں سے میری عرض ہے کہ ویکسین کرانے ضرور جائیں اور افواؤں سازوں سے دوارش ہے کہ ایسے نہ کریں یہ وبایک اقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑی ہے اور خطرے کے نشان کی طرف بڑھ رہی ہے لہذا ہر وقت یاد رکھیں کہ ویکسین لگوانا ہے فاصلہ رکھنا ہے ہاتھ دونے ہیں اور ماسک استعمال کرنا ہے تو اس وقت بھی بازاروں میں محض ٹین پرسنٹ لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں پہلے جیسے سختی ہونے سے پہلے ہی کہ آپ لوگ ان باتو پر عمل پیرا ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے شادی دعوت میلے اور غیر ضروری باہر جانا ان سب چیزوں کو آپ نے منیج کرنا ہے پھر آتا ہوں طبیعت کو ٹھیک کرنے والی دعا ایکو نائٹ دو سو کی طرف یہ کتروں کی شکل میں بھی ملتی ہے میز ایک کترہ یا دو کترے ایک چمج پانی میں ڈال کر آپ پی لیں ایک چمج پانی میں ایک دو کترہ ڈال کر یہ لی جانا سکتی ہے یہی دعا اومیپیتھک ڈاکٹر سے پوڑی کی صورت میں بھی مل سکتی ہے شاید وہ آپ سے پیسے بنا لیں چند پوڑیاں گھر میں رکھ لیں اور ڈاکٹر کے مشورہ سے استعمال کریں میٹھی گوریاں بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بنا کر دے سکتے ہیں اچھی بات کسی سے شیئر کرنا یا نالیج دینا بھی صدقہ جاریہ ہے امید ہے کہ میری یہ قابش آپ کو پسند آئیے ہوگی میرے سبسکرائبر کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی تمام دوستوں عزیزوں پاکستانی بین بھائیوں سے اعتماس ہے کہ کسی افواہ پر دیان نہ دریں اور اپنے لئے اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے ویکسین ضرور لگویں افواہ سازوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ افواہوں کی فیکٹرییاں بند کر دیں قیمتی ویکسین کی قدر کریں اب آخر میں آج کی بات کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں دیوڑا قاضی افزارلوک صدیقی کو اجاز دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات